حیران ہوں اس بات پہ کہ ایک آنکھ بھی نہ روئی کہ گناہ کرے کوئی اور سجا بھکتے کوئی دھیرے دھیرے گاؤں کی حالت سدھر رہی ہے ستھیتی کو نیانترن میں لائیا جا رہا ہے لوگ اب گھر لوٹنے لگے ہیں موسیقی اے 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 ایم کلورین کی گولیاں اور او آر ایس سب کے گھروں میں پہنچا رہی ہے گاؤں والے اب پانی اوبال کر پی رہے ہیں بچے گلیوں میں کھیلنے لگے ہیں نئے شوچالے بن رہے ہیں موسیقی اور زیادہ سنکھیا میں شوچالےوں کا استعمال ہونے لگا ہے موسیقی 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 گاؤں میں خوشحالی کی لہے پھر سے دورنے لگی ہے موسیقی 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 صلو علیہ صلات و سلام علیکہ یا رسول اللہ صلو اللہ تعالی علیہ وسلم سلام علیہ وسلم محیشوار کی ہارا ہارا محالے Namaste صاحب آپ نے مجھے بلایا اندھر ہوں پرل رات تم بھگواتی پرسات کے گھر گیا تھے جی کیوں واسولی کنے صاحب کس کے کہنے پر آپ تو جانتے ہیں صاحب دیگمبر صاحب کے کہنے پر ساتھ اچھے یہ بتاؤ اس نوکرے میں تم کماں کتنا لیتی ہو کمیشن ملتا ہے صاحب جتنا کمائی ہوتا ہے اس کا ایک ٹکا ہمیں مل جاتا ہے مطلب اس بیماری میں تم نے چھپ پر پھاڑ کے کمائیا ہے ہے نا کمائی تو صاحب اچھی ہو گئی جی کیا اللہ صاحب صاحب آپ نے مجھے بھلایا کئی کام تھا کیا صاحب جی جی آپ کے خلاف شکایت آئیے ریک اب وہ کیا ہے ہم بعد میں بتائیں گے پہلے آپ بیراجیے نا بیٹھئے جی صاحب 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 آپ کی شاہریت پوری مجھے سمجھ نہیں آئی لیکن اتنا سمجھ آیا صاحب آپ مجھ سے کچھ پوچھنا چاہتے یا خود خود اچھا تم کیا کہہ رہتے ہیں کہ بہت کمائی ہوئی ہے چھوڑے کہتے ہیں ہم اور کما لیتے اگر وہ اگر وہ اگر ڈاکٹر اس نیا اور ادھیکار ہی نیا ہوتے بیچ میں اچھا اس کا مطلب تجھے اب ڈاکٹر اس نیا سے بھی بیہر ہے وہ جو کر رہی ہیں وہ عورت ذات کے کام نہیں ہے عورتوں کی ذات مردوں کی ذات سے الگ ہوتی ایسا اپنی زندگی میں پہلی بار سن رہا ہوں صاحب عورت کے کس تھان ہے اور دائرے سے باہر نہیں جا سکتی اپنی ماں اور بہن کے لئے بھی ایسا ہی سوچتا ہے تو صاحب صاحب میں وہی مانتا ہوں جو میں اپنے بڑوں سے سیکھا ہوں صاحب بڑوں نہیں غلط سکھایا ہو تو زندگی پر وہ غلطی دولائے گا تو کبھی سوچا ہے کہ ان کی سیکھ بھی غلط ہو سکتی ہے جی صاحب ہمارے خلاب کوئی سکھائیس ہے صاحب کیا دمکی دیئے تم نے بھگواتی پرسات پر کہ اگر تم اس کی بات نہیں مانو گے تو تم اس کی بیٹی کے ساتھ بتمیز ہی کرو گے صاحب ایسا ہم نے کچھ نہیں کہا ہے صاحب تو نے کیا بولا ہے وہ سن ایسا دے دے ورنہ تری لونڈی کی وہ حال کروں گا کہ کہیں وہ دکھانے لائک نہیں رہ جائے گی سمجھے ایسا بھگو آپ میں ثبوت کافی ہے تیرے کو لمبا اندر ٹالنے کے لیے نہیں صاحب میں برباد ہوں جھاں میں میرا جھوتے سے ہو جا بربادتو صاحب مجھا ماب کر دو میرے سے غلطی ہو گی صاحب غلطی ہوئی اس کا افسوس کم ہے افسوس اس بات کا ہے کہ تیری پرورش کنتی ہے تیری سوچ کنتی ہے میٹھر دگمبرگ سینگ کیسے ہوتاں میدھم فرس کلاس فرس کلاس مرک ساپ مرک ساپ یہ ببلوک کے بارے میں پوچھنے کے لیے فون کیا تھا آپ کو کوئی بات ہے کیا ایسا کچھ نہیں ہے دگمبر سینگ جو ہم نہیں سوال سکتے جانتے تو ہوتا کیا ہے کہ مجھ سے تو وہ دل کا بڑا ساپ ہے پر کبھی کبھی لاؤڈے ہیں لاؤڈے ہی رہیں گے ویسے اس کا جیتا جاکتا نمون سامنا بیٹھا اور اس کی اوپر بھی ایک شیر ہے سنیں گے لگمبر جی ہاں بولیے تو سنیئے حیران ہوں اس بات پہ کہ ایک آنکھ بھی نہ روئی حیران ہوں اس بات پہ کہ ایک آنکھ بھی نہ روئی کہ گناہ کرے کوئی اور سجا بھکتے کوئی مادوک صاحب مادوک صاحب ببلو نے کوئی گناہ کیا ہے ایرے نا بھائی گناہ آپ مانتے کس کو ہیں ابھی تو بس آپ کے اور بابا پہلوان کے نقشے قدم پہ چلنا شروع کیا ہے بس یہ سمجھ لیجئے کہ جو پارٹ شاہلہ اپراد کی آپ لوگ چلا رہے نا اس کی پہلی پریشاہ پاس کی اب بہت جلدی سال دو سال کے اندر آپ کے اپراد ہو کی ڈگری بھی حاصل کر لے گئی ہے یہ کیا کہہ رہے ہیں مادوک صاحب صحیح کہہ رہا ہوں لگمبر سنگھ ابھی صرف اس نے دھمکی دینا شروع کیا بہت جلدی بلاتکاری بھی منے گئی ہوتا ہے یہ بات نہیں صاحب میں نہیں بنوں گا تو جا کیا بننا ہے وہ تو سمجھ ہی بتائے گا ہلو 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 لیکن ابھی تیرا کیا کروں وہی سوچ رہا ہوں موسیقی 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 جن کے گھر میں موسیقی 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 شیخ چلی کا ٹٹی والا قصہ اب قصہ چھیڑا ہے تو اب اسے پورا بھی کر دو منہ اسے لو کر دیتے ہیں تو یہ ایسا ہے کہ ایک بار شیخ چلی اپنے دوست کے ساتھ کسی کھیت میں جا رہے تھے چلتے چلے جا رہے تھے اجانک ان کے دوست نے بولا شیخ چلی رک جاؤ آگے ٹٹی ہے تو شیخ چلی بولا دکھ تو ٹٹی جیسی رہی ہے لیکن وہ ٹٹی نہیں ہے تو دوست نے کہا اگر یقین نہیں ہو رہا تو سو کے دیکھ لو اور شیخ چلی نے سونگا اور کہا کہ بدبو تو ٹٹی جیسی آ رہی ہے لیکن ٹٹی نہیں ہے شیخ چلی کا دوست چڑ گیا اس نے کہا کہ اگر تمہیں اب بھی یقین نہیں آ رہا تو اس کو چک کے دیکھ لو اور پھر شیخ چلی نے اسے چکھا اور کہا ارے کہ ہے تو ٹٹی ہی یہ اچھا ہوا کہ تمہارا پاؤں اس پر نہیں پڑا اور بھائیا دھینو کچھ اس طرح کی گلتی ہم بھی کرتے ہیں وہ ہماری آنکھوں کے سامنے ہوتی ہے لیکن ہم اسے نہیں دیکھتے ہم اپنے گھروں میں شوچالے نہیں بناتے کیونکہ ٹٹی ہمیں گھر سے دور چاہیے اور جب ہم دور شوچ کے لیے بیٹھتے ہیں تو وہ ہوا پانی مکھیوں کے ذریعے ہمارے کھانے پینے میں آ جاتی ہیں اور ہم شیخ چلی کی طرح کہیں ٹٹی پیر کے نیتے نے آ جائے تو ہم اسے خود ہی کھا پی جاتے ہیں سوچتا کا پہلا قدم ہے اپنی گلتی کو ماننا اب بھائیا فیصلہ آپ کے ہاتھ میں کیا سہی ہے کیا غلط ہے یہ آپ سوچ کر ہی جانوگے یا ٹٹی کو چکھنے کے بعد ہی پہچانوگے بوہاٹی اور منہ لیں گے سب کی خیر سچ سے اپنی دوستی جھوٹ سے اپنا بیر اینی ٹائم اینی ویر اینی ٹائم اینی ویر بابا آپ نے ہم کو بلائے گا مجبوراں ایک بات بات آؤ ردگمبر جب اگوان سب کو گیاں بات رہا تھا تم کا کھلے میں سوچ کرنے چلے گئے تھے بابا ابھی کھا بول رہے ہیں ہم کو کچھ سمجھ میں نہیں آرہا کہاں سے سمجھ میں آئے گا جب اکل بٹ رہی تھی تب تو تم لائن میں تھے ہی نہیں آرے کہاں جانو اس بولو کو وہ چھوکرے کا مدھوک کے ساتھ لگانے کی اچھا تو یہ بات ہے آرے بابا یہ کوئی بڑی بات نہیں ہے جانتے ہیں آپ یہ مڈھوک جو ہے ہمارے طرف دوستی کا ہاتھ بڑھایا ہے اور تم بھی نہ سوچے اس ہاتھ کو بڑھا دیا یہ جانتے ہوئے کہ وہ ہم دونوں کے پیچھے کیسے ہاتھ دھوکے پڑھا ہوا ہے آرے بابا آپ اتنا گصہ کے ہو رہے ہیں اس نے ایک موڈر سائیکل مانگی ہم سے اور ہم نے اس کو دے دی بس آرے موڈر سائیکل نہیں مانگی اس نے ہمارا آدمی مانگا تھا اسے نچوڑنے کے لیے آرے کیا نچوڑ لے گا کیا نچوڑ لے گا وہ بابلوا سے آرے بابا جی وہ تو ایک معمولی سا پیادا ہے پیادا مامولی سا پیادا ہے نا وہ کرزداروں کی سوچی اس کے پاس ہے کیا نہیں ہے نا اگر ایک بھی نام اس مدھوک کو پتا لگیا کہ سبوت کے لیے کافی نہیں ہے کیا پت تری تو بات کرتے یہ تو میں نے سوچا ہی نہیں اے بابا 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 ہم تو معاف کر دیجئے بھول ہو گئی ہم سے آرے کار بھول ہو گئی ہاں کوئی بالٹی بھر کے پانی ڈال دے گا تب کیا چھاتا لے کے نکلو گئے چھاتا ڈھونڈنے جاؤ گئے اے بابا تھا چلا کیوں رہے ہو آپ اور کیوں کو سا رہے ہو ہم سے لڑکے ہم سے لڑکے آپ مڈھکوہ کو حراب پائیے گا سوچی اب تم نصیحہ دوگے ہم کو تم اے وہ مدھوک کو ہم پہ ویسا ہی خوش ہو رہا ہوگا کہ جہاں تمہارے جیسے دوستوں تو دوشمن کی جرورات نہیں ہے سمجھے چل رکھنے جاؤ گئے جا ہمیں سوچ رہے تو کچھ جاؤ ٹھیک ٹھیک ہے سینہہ جی بابا جی کتنا گرب ہو رہا مجھے آج کس بات پر کل تک جو لوگ تجھے مانسٹر جی کی بیٹی کے نام سے پکارتے تھے آج وہی لوگ مجھے کہتے ہیں کہ وہ دیکھو ڈاکٹر سینہہ ماثر کے پیتا جی آج میری پہچان پس سے ہے بیٹا اور اور اس بات کا مجھے فاکر ہے نہیں بابو جی سمجھا ماثر ماسٹر جی کی ہی تو وراثت ہے نہیں بیٹے یہ تیری لگن اور محنت کا پھل ہے اور تُو دیکھ بھی تو رہی ہے گاؤں والے تیری بات سننے بھی لگے ہیں پر کب تک سنیں گے بابو جی اسی بات کا تو ڈر ہے کیسا ڈر؟ اب گاؤں میں خطرہ ٹل گیا ہے لوگوں کو لگنے لگا ہے کہ اب انہیں نہ تو دوائی کی ضرورت ہے اور نہ ہی ڈاکٹر کی صحیح ہے جب بیماری نہیں ہے تو دوائی کی کیا ضرورت ہے لیکن بابو جی ایسی سوچ کے ساتھ ساتھ ان کی وہ ساری پرانی عادتیں بھی لوٹ آئیں گے پھر وہی کھولے میں شوچ وہی گندگی اور وہی بیماری یہ لوگ کب سمجھیں گے کہ سواست بیماری کو آنے سے روکنے میں ہے اسے جھیلنے میں نہیں صحیح بات ہے بیٹے لیکن سمجھنے میں تھوڑا سمیں تو لگتا ہی ہے اور کتنا سمیں لگے گا بابو جی یہ دور کب بدلے گا پہلے بیماری سے لڑنے کی لئے کرزا لو اور پھر ٹھیک ہونے کے بعد رسو ہی چلانے کی لئے کرزا لو اور پھر کرزے کو اتارنے کی لئے کرزا لو ہمارے یہ حالات ہمارے سماج میں اتنے سوابھا ہوئی کیوں آنے جاتے ہیں بابو جی سنیا اس چکر بیو کو کیسے بھیدنا ہے یہ کوئی نہیں سمجھ پا لیکن اس چکر بیو کو کیسے رچنا ہے یہ بات تو بابا پہلوان اور دگمبر جیسے لوگ بہت اچھی طرح سے جانتے ہیں ہاں شاید ایسا ہوتا آ رہا اور آگے بھی ہوتا رہے گا بڑے بڑے گیانیوں نے یہ بات کری ہے بیٹا کہ اتحاس اپنے آپ کو دھوڑاتا ہے نہیں بابو جی یہ ضروری نہیں ایک نئے اتحاس بھی تو لکھا جا سکتا ہے کسی بھی سماج کا اتحاس اس کا بھوشی نہیں ہو سکتا آپ دیکھنا بابو جی میں پیچھے نہیں ہٹوں گی میں اس دیش کا چہرہ بدل دوں گی آپ نے دیکھا آخر کار ہمارے گاہم نے بیماری پر جیت پا ہی لی اور جیت کا شرہ کافی حد تک گاہم والوں کے حصے جاتا ہے دوا ڈاکٹر سیوہ کرمی یہ سب تو ہیں ہی لیکن ہمیں پہچاننا چاہیے کہ ہماری سب سے بڑی طاقت ہم خود ہیں ہم ایک جوٹ ہو جائے تو مانو ہر منزل حاصل ہے آپ نے دھیان دیا بیماری ذات پات اونچ نیچ دیکھ کر رہی آتی یہ باتیں انسانوں کی بنائی ہوئی ہیں سب مل کر منشاہ کریں تو ان باتوں کو بدلہ جا سکتا ہے جیسا کہ کسی سنت نے کہا ہے جیت وہی ہے جہاں سارے جیتے ایک بھی پیچھے رہ جائے تو وہ ہم ساروں کی ہار ہے بڑی طاقت ہے اس سوچ میں ہم جب ساتھ ہوں تو کل کو آج کر سکتے ہیں ہم جب ساتھ ہوں تو امبر پر راج کر سکتے ہیں ہم یہ بھی ہم وہ کی ہم کچھ بھی کر سکتے ہیں دیکھتے رہیے میں کچھ بھی کر سکتی ہوں رنگوں کی خوشبوں کو کوکھ میں بھر سکتی ہوں ایک نئی چان کو سانسوں میں بھر سکتی ہوں میں یہ بھی میں وہ بھی میں کچھ بھی کر سکتی ہوں میں کچھ بھی کر سکتی ہوں چھ بھی کر سکتی ہوں موسیقی